اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل جیسے آپ کی مرزی آہرکار وہ ٹویسٹ آ ہی گیا جس کا ہم نے علیزے کی شادی کے بعد سے ہی آپ سے ذکر کیا تھا یہاں پر ہم دیکھیں تو شیری کو کانفرنس کے لیے امریکہ جانا تھا جو کہ وہ نہیں جا سکا کیونکہ اس کا ویزا بین تھا یہاں پر نتاشا سب کو بتانے لگی آپ کو پتا تو تھا شیری کا ویزا بین ہے تو پھر آپ نے کانفرنس امریکہ میں کیوں رکھی تو علیزے بہت حیران ہو جاتی ہے جو کہ بات میں آئی اور باتیں سن لیتی ہے کیا مطلب اس کا ویزا کیوں بین ہے یہاں پر سارے بار ٹال دیں گے علیزے کو ابھی بھی کچھ نہیں پتا چلے گا لیکن بہت جلد علیزے کے سامنے تو سچ آ ہی جائے گا ابھی تو علیزے شیری پر بہت مہربان ہے کہ آہرکار اس نے شادی پر جانے کا فیستہ تو کیا وہ اتنا نہیں سمجھ سکی کہ اس کی ماں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تب ہی یہ شیری مانا مگر وہ تو صرف شیری پر فدا ہونے کو تیار رہتی ہے ہر وقت کہنے لگی مجھے یہ گاڑی یہ گھر نہیں چاہیے ایون کہ وہ زندگی بھی نہیں چاہیے جس میں تمہارا تصور نہ ہو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم پر اتنی ڈیپینٹ کرنے لگوں گی تمہارے بغیر سانس دینے کا بھی دل نہیں چاہتا تمہارے بغیر گھٹن سی محسوس ہونے لگتی ہے وہ شیری کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹ چاہتی ہے تب ہی اس شیری اس کی گالوں پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہنے لگا کتنی معصوم سی لگ رہی ہو تم بلکل غالب کی غزل کے جیسی اب اس کو اٹھا کر بیٹ پر بٹھاتا ہے اور اس کو یقین دلواتا ہے کہ وہ رمزہ کی شادی میں ضرور جائے گا ایسے ہی فیملی کیترنگ بھی شروع ہو جاتی ہے تو علیزہ اپنی ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے شیری بھی اس کے ساتھ ہی تھا جہاں پر رمزہ کے سسرال والے بھی آتے ہیں شیری اور علیزہ کو ایک ساتھ دے کر بہت ہوش ہے اس قبل کی وہ بہت تعریف کرتے ہیں ایسے ہی شادی کا دن بھی آ گیا شیری جب اس شادی میں آیا اپنی ساس کے گلے مل رہا تھا تب ہی احمر کی دوست شیری کو دیکھ رہتی ہے اور دیکھتے ہی حفظہ ہو گئی تھر تھر کام پنے لگی یہاں تک کہ وہ تو یہاں سے شادی چھوڑ کر بھی بھاگ جاتی ہے وہ شیری کا سامنا کرنا نہیں چاہتی کیونکہ شیری اس کا پہلا شہر ہے جو اس کے ساتھ امریکہ میں رہتا تھا اور اس پر بے پناہ ظلم کرتا تھا شیری کو دیکھتے ہی وہ ماضی میں چلی گئی ماضی کی تلح یادوں کو یاد کرنے لگی جب شیری اس پر ظلم کرتا تھا اسے تھکے دیکھر گھر سے بھی نکالتا تھا اور کہنے لگا تم جیسی تو دس ہزار میں منٹوں میں حرید دوں گا تمہاری کیا اوقات میرے سامنے اب یہی ساری باتیں یاد آئی تو وہ پھر سے ٹراما میں چلی گئی کہ شادی چھوڑ کر ہی بھاگ گئی اب شیری نے خوشی خوشی یہ شادی تو اٹینٹ کر لی لیکن اس کے بعد شیری کی زندگی بھی بدلنے والی ہے کیونکہ رمزہ کو وہ لڑکی بتا دے گی کہ شیری ہی اس کا پہلا شہر تھا اور اب وہ علیزے کا شہر ہے رمزہ پہلے ہی شیری کو پسند نہیں کرتی تھی اب تو وہ شیری کا گرے بان پکڑ لے گی کہ تم نے ہم سب کو اتنے دھوکے میں رکھا تمہاری فیملی نے ہمارے ساتھ وراد کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا وہ اپنے ماں باپ پر بھی غصہ ہوگی کہ شیری کے بالے میں ہم نے اتنی زیادہ تفتیش کیوں نہیں کی علیزے کی زندگی برپاد کر دی دوسری طرف نتاشا کی زندگی بھی کچھ اچھی نہیں گزر رہی کیونکہ میرب جس کے موں میں زبان نہیں تھی اگر کب تک زبان نہ آتی کتنے دکھ سہتا کتنے ظلم پرداش کرتا آج تو میرب کے سبر کی انتہا ہوگے جب نتاشا نے اسے دھکا دینا چاہا تو میرب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ یہ ایرنگ کس کا ہے اور میں کس کو کھانے پر لے کر گیا تھا کس کو میں نے لفٹ دی تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا ایسے میں نتاشا تو اب جلدی کرتی رہے گی وہ چاہ کر بھی یہ شادی ہتم نہیں کر پائے گی جبکہ میرب چاہتا ہے کہ وہ یہ شادی ہی ہتم کر دے اس نے نتاشا سے کہہ بھی دیا لیکن اگر نتاشا یہ شادی ہتم کرے گی تو رزا کے گھر والوں کو موقع مل چاہے گا نتاشا کو پاگل قرار دینے کا کہ وہ کسی بھی مرد کے ساتھ ارجسٹ نہیں کر سکتی اس لیے نتاشا کو میرب کے ساتھ نبھا کر رکھنی ہے لیکن میرب کی ایسی کوئی مجبوری نہیں اس لیے نتاشا اب خود ہی میرب کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی پرنٹ صاحب کو یہ چھوٹا سا پرومو ریویو اچھا لگا تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ